بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت سیاسی حل چل جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا آغاز اور جو تبدیلی کی ہوا چلتی ہے اور یہ ہوا جو ہے یہ ہر انتخابات سے پہلے چلتی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی وکٹ گرائی گئی ہے اور ظاہری بات ہے کہ انتخابات اور اس سیاسی ماحول میں اس وکٹ کا گرنا بہت اہمیت کا حامل ہے وہ کس طرح سے اس پر بھی بات کریں گے جبکہ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور طاقتور حلقوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور ایک بہت بڑا الزام جو ہے وہ اس وقت حکومت کی طرف سے لگا دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ تلال چودری نے ایک مرتبہ پھر تنظیم سازی کر ڈالیا اور جو شرمناک کاموں کی فہرست ہے اس میں ایک مرتبہ پھر تلال چودری صاحب نے اپنا نام لکھوا دیا ہے کچھ ڈیولپمنٹس اور بھی ہیں پولٹیکل ہپننگز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے تو ساقب نصار صاحب کے جو سابزادے کی ایک آڈیو لیک ہوئی اس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے انہوں نے اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ جن کے ریٹائر ہو کر یہ حالات ہیں سوچیں جب وہ طاقت کے نشے میں اپنی کرسیوں پر فیرونے وقت بنے بیٹھے تھے تو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیسے کر رہے ہوں گے یہ ایک سابق چیف جسٹس کو کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف چپ ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے خلاف سازش کرنے والے سازشیوں کا گھناؤنا چہرہ اور گٹھ جوڑ ہر روز رسوہ ہو رہا ہے مریم نواز نے کہا کہ سوچیں انساف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر ریاست کی تقدیر کے فیصلے ساسوں دامادوں اور بچوں کو انٹیٹین کرنے کی خاطر یا ان کے مالی مفادات کی خاطر ہو رہے ہیں یعنی یہ اشارہ ان کا موجودہ چیف جسٹس کی طرف ہے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا گھناؤنا عدالتی مزاق آئی تک کسی ریاست کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا عمران اور اس کو مسلط کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں اور قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں ریاست انصاف کی منتظر ہے اچھا سب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے رانوما ہیں تلال چودری انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر اپنا رد عمل بھی دیا اور تلال چودری صاحب اس سے پہلے تنظیم سازی اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے عوالے سے بڑی خاص شہرت رکھتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تلال چودری کا کہہ رہا تھا کہ ساقب نصار اس ملک کے لیے تباہی لے کر آئے عمران خان کو پاکستان پر مسلط کرنے والے ساقب نصار ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سزا آج بھی برقرار ہے اور کتنی گواہیاں درکار ہیں آپ اس پر آنکھیں بند کریں تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی ان آڈیوز اور ویڈیوز پر نوٹس ہونا چاہیے اچھا یہاں تک تو ٹھیک تھا یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے چلیں ٹھیک ہے سیاسی مخالفین ہیں اپنی سیاسی بات کریں لیکن تلال چودری صاحب نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں اور اس سب کے اندر تلال چودری نے پریس کانفرنس میں نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے اور جو گالیاں ہیں وہ بھی انہوں نے استعمال کی صرف وہ لفظ بولا جو آڈیو میں ساکر نصار کے بیٹے نے تین دفعہ دوہر آیا اے آر وائی کی ایڈیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے بجائے اصلی ویڈیو دیکھیں سچ جان کر جیو پھر یہ تلال چودری وضاعتیں دیتے پھر رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ تلال چودری صاحب کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں اچھا اب یہاں پر ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ جو پرویز علیہ صاحب ہیں ان کی رہائشگاہ پر جو کل تماشا لگایا گیا اور جس طرح سے دروازے توڑے گئے جو کچھ بھی کیا گیا وہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان تھا اور اس کے بعد بہت سے ایسے صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کے یا پھر اس پیڈی ایم کی حکومت کے یا پھر مریم نواز گروپ کے ٹاؤٹ ہے لنڈن گروپ جو ہے اس وقت اس کے ٹاؤٹ ہے انہوں نے یہ نیاریٹیو بنانا شروع کر دیا کہ اب تو عمران خان کو مذاکرات بند کر دینے چاہیے مذاکرات ختم کر دینے چاہیے اور غالباً یہ سپوائل کرنے والے ساری صورتحال چاہتے بھی یہی تھے اب پاکستان تحریک انصاف نے ملک میں انتخابات کے والے سے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان کی زیر ستارت مرکزی رانوماوں کا اجلاس ہوا جس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودری، شبلی فراز، آزم سواتی اجاز چودری اور محمود خان سابق وزیراعلا کیفی شریک ہوئے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی رانوما فواد چودری کا کہنا ہے کہ مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مدنظر رکھتے ہوئے آئین کے دائرے میں انتخابات کے فریم ورک پر حکومت سے مذاکرات جاری رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ منگل کو حتمی ایجنڈے پر بات ہوگی یعنی معاملات منگل سے آگے بھی نہیں لے جائے جائیں گے اور اس سب کے اندر اب کچھ مزید چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں ویسے اس وقت صورتحال یہی ہے کہ مذاکرات کا بائیکوٹ نہ کر کے فی الحال تحریک انصاف نے سیاسی طور پر ابھی تک کی اگر سیچویشن کو انیلائز کیا جائے تو ایک بڑا اقل مندی کا فیصلہ کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی دانش کا مظاہرہ کیا ہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت مذاکرات سے پیچھے ہٹتی تو سپریم کورٹ میں ان کے پاس ایک دلیل ہونی تھی کہ بھئی وہ پیچھے ہٹ گئے ویسے ظاہری بات ہے کل سے اکسانے کی اور ایک طرح سے جسے آپ کتنا تیلی لگانے کی پاکستان تحریک انصاف کو بہت سی کوششیں ہو رہی تھیں اور ظاہری بات ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہو وہ اب مزید بھی بہت سی کوششیں کریں گے لیکن یہاں تک بات موقوف نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک خبر دی تھی کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ جو مذاکرات ہوئے تھے ان میں علی امین گنڈاپور کے حوالے سے سوال ہوا پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی جانب سے تو حکومت نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو نہیں کیا علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو بھی کر رہا ہے آپ ہم سے بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کون کرتا ہے یعنی ان کا اشارہ ظاہری بات ہے طاقتور حلقوں کی جانب تھا اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں جو اصول کی بات ہے خان صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے دور میں جو بھی ہوتا تھا ساپیوں کے ساتھ وہ میں تو نہیں کرتا تھا وہ کوئی اور کرتا تھا آج یہ گورنمنٹ بھی اگر یہ کہہ رہی ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے حکومت میں رہتے ہوئے پبلکلی آ کر یہ بات کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو جرت دکھانی چاہیے آئندہ خان صاحب سے بھی یہ ایکسپیکٹ ہم ضرور کریں گے کہ وہ یہ جرت دکھائیں اور آہوازوائی کے گھر پر آپریشن سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور اسحاک ڈار جو ہیں کیونکہ میں نے پچھلے وی لاؤگ میں آپ کو ایکسکلوزف خبر دی تھی کہ مذاقراتی ٹیم جو ہے حکومت کی انہوں نے رابطہ کئے کہ بھئی یہ پرویز علی کے گھر کیا تماشا لگا ادھر مذاقرات کرتے ہو تو اسحاک ڈار جو ہیں انہوں نے شہاں معنود قریشی سے اہم ترین رابطہ کیا ہے وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار نے پاکستان طریقہ انصاف کے وائس چیئرمن سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چودری پرویز علائی کے گھر پر کا روائی سے وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور چودری پرویز علائی کے گھر پر پولیس کا روائی اور چادر چار دیواری کی پامالی پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس پر بڑا افسوس ہے ہم گہرے رنج میں ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب یہاں پر بہت سے سوالات ہیں کہ اگر یہ نگران حکومت نے کیا ہے نگران حکومت کا تو منڈٹ یہ ہوتا ہی نہیں ہے اس نے کس کے کہنے پر کیا ہے اسے وفاقی حکومت کی اگر ٹیک نہیں ہے تو کون اتنا طاقتور ہے کون اصل حکومت کر رہا ہے جس کی ایما پر یہ ہوا زرداری صاحب بغل بچہ اپنا انہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ یہ اور میرا بیٹا ہے محسن نکوی جو اس وقت مبینہ طور پر پنجاب کے نگران وزیر آلہ ہے اور انہوں نے جو نئی مثالیں قائم کی ہم یہاں پر میرے پاس یہ بھی خبر آ رہی ہے اس آف آم ریکارڈنگ دس بلوگ جب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک یہ واردار ڈل چکی ہو آپ کو پھر اپ ڈیٹ بھی کر دیں گے معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ پرویزلائی کے لاہور والے گھر پہ بھی اب یہ کوئی کاروائی کریں گے کیونکہ انہوں نے مذاکرات کو ثبوتاج کرنا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف ان کے جو یہ اشتال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس اشتال میں آ نہیں رہی تو انہیں اب کوئی اور رائے فرار کنے یہ سوال اپنی جگہ پر کڑا ہے کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے نون لیگ کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر کون کر رہا ہے یہ ایک اہم سوال ہے اچھا اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت کچھ بڑی ڈیویلپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اس وقت کا یہ جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ایک چیز اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جب جب جو آرٹیفیشلی ہواوں کا رخ بدلا ہے نا مطلب ایک تو ہواوں کا رخ بدلتا ہے جو عوام بدلتی ہے جس طرح سے عمران خان کے معاملے میں ریسنٹ لی آپ نے دیکھا دوزار اٹھارہ کی میں بات نہیں کر رہا ریجیم چینج آپریشن کے بعد اور جس طرح سے آج بھی سوہل بڑائچ اور دیگر صافی بھی اس چیز کا اطراف کرتے ہیں کہ عمران خان کے پاس مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے اچھا یہ جو قبولیت والے ہیں جو قبولیت کا شرف بخشتے ہیں جو مقبولیت والے کو قبولیت دیتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ جسے قبولیت ہے اسی کو ہم مقبول بنائیں گے جو کہ ہوتا نہیں ہے اور اب تو زیادہ نہیں ہو رہا اس حوالے سے یہ ناکام ہو رہے ہیں تو اب اس سب کے اندر جو رخ ہے ہواوں کا جو آرٹیفیشلی ہوایں کریئٹ کی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے ساؤتھ پنجاب میں ہمیشہ بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ اڑانے بھر لیتے ہیں اور وہ پھر ایک بڑا اہم چنک ہوتا ہے امین ایز کا اور اس کے علاوہ ممبر آف پنجاب اسمبلی جو ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبران کا جو کہ پھر حکومت سازی کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اب راجن پر میں ٹکٹ ہولڈر ہے فاروق لغاری نے ٹویٹ کی ہے کہ پی پی دو سو چورانوے سردار نصراللہ خان ترین جو ہیں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے سابق مفاقی وزیر سردار عویس خان لغاری سردار پرویز اقبال خان گرچانی امیدوار اینے ایک سو تیرانوے سردار عمار عویس خان لغاری کی موجودگی میں ساتھیوں سمیت انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹکٹ ہولڈر اور جو اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں وہ رہے ہو راجن پر سے نیشنل اسمبلی کے ممبر اینے ون نائنٹی فور میں راجن پر ٹو جو ہے اس حلقے میں سردار نصراللہ خان یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی تھے اور یہ جیتے بھی تھے اور انہوں نے تیرہ آٹھ دوہزار اٹھارہ میں اپنا حلف بھی اٹھایا تھا تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر فور پروینشل اسمبلی انہوں نے اپنی سائیڈ پر لائے ہیں یہ اور انہوں نے اپنی سائیڈ پر کیا ہے اور بلا شبہ بحث مہتا ہوں کیونکہ اس طرح کے موسم میں جب اتنا بڑا پولٹیکل رسک ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی ملی ہوئی ٹکٹ جو اس وقت اس طرح سے بن چکا ہے اس وقت سیچویشن کے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملی تو ایکشن لڑنا ہے ورنہ پیسے ہی نہیں زائیہ کرنے ہم نے ایکشن مہم پہ بھی پیسے زائیہ ہو جائیں کیونکہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں ہے عمران خان نے جسے ٹکٹ دی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ عمران خان نے اس شخص کو سیٹ دے دی ہے وہ سیٹ حاصل کر کے آگے گیا ہے تو اب پاکستان تحریکین صاحب کی اس وکٹ کا گرنا ظاہری بات ہے اس جانب اشارہ ہے کہ عوام کی اومنگوں کے برعکس اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت پولٹیکل انجنرنگ کر رہے ہیں جو ہر ممکن اور آخری کوشش یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس مرتبہ آپ کے ملک کے اندر کوشش چل رہی ہے یہ آخری کوشش ہونے جا رہی ہے اور اس کوشش کے بعد اب مزید کوششیں نہیں ہوں گی کیونکہ اس کوشش کو اگر عوام نے ناکام بنایا تو پھر یہ جو اس طرح کی سیاسی کوششیں کرنے والے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے اس طرح سے قائم نہیں رہ پائیں گے اور ان کی جو ایتھارٹی ہے وہ بھی اب چیلنج ہو چکی اور بڑے برے طریقے سے چیلنج ہو چکی ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیز اب انہیں حضم بھی نہیں ہو رہی وہ اس چیز کے غصے میں بھی ہیں اور غصہ جو ہے وہ اس طرح کے کام بھی کروا جاتا ہے جس طرح کا پرویز علائی کے گھر پہ کام ہوا جو کہ پھر سے آج رات ہو سکتا ہے لاہور میں کوئی کاروائی کر لی جائے ظاہور علائی روڈ سے کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں پہ پولیس راستے بند شند کر رہی ہے کچھ تیاری ہو رہی ہے پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان پہ ہے تو ابھی تک کہ یہ ڈیولپمنٹس تھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیمان پاکستان زندہ بات